دانی ہے تو کوئی نیشنل ایشو نہیں ہے سکوٹائی جنتہ مانس بنا چکی اب کی بار چار سو پار مائنس ون پکا کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سیڑ سے انہیں بس اہنکار جو دیکھ رہی ہے پچھلے دس سالوں سے اور جو ساری بیوستہ پر کبجہ اور جو بھائیوں کی گلامی کرے گا وہ ہی پارٹی میں سروائی کرے گا آخر آدمی ستہ کے پاور کے سامنے جلت بردافت کر سکتا ہے بیروت کرنے کا ساتھ جھٹا پاوے نہیں جھٹا پاوے لیکن جب فیصلہ کرنے کا احسر آتا ہے تو پھر وہ فیصلہ ٹھیک کرتا ہے اور وہ کوٹا نے من بنا لیا اس بار خیلال جی آپ اب آپ کو آٹھ ویدان سبائیں کور کرنی پڑے گی آپ ویدان سبا کے تو چناؤں خوب لڑے ہیں لیکن لوگ سبا میں جو ہے وہ ٹیم وہ منیجمنٹ اس کے لئے کیا تیارے کیا آپ میں تو ٹونٹی فور انٹو سیون فقیر آدمی ہوں کوٹا کی راجنیت میں میرے برابر چوئیس گھنٹے کون ہے میں نے کاروباری ہوں نہ بیانپاری ہوں نہ دلال ہوں نہ پروپٹی ٹیوریلر ہوں نہ وہ دھندوں میں اُلجا رہتا ہوں سیدھا سیدھا جنتا کی سیون میں سمرکت رہتا ہوں اور میرا تیس پہتیس سال چالیس سال کا بچپن سے ویدیارتی کال سے لے کر آز تک کا کون سا گاں ہوئے جس میں لوگ مجھے نہیں جانتے میں پہنچ پاؤں نہیں پہنچ پاؤں برسوں کی میری سڑکوں پر لوگوں کے لیے لڑتے اور سنگرس کرتے اور لوگوں سے ملتے جلتے سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے مجھے تو کیا کرنا جتا بھاگوں گا پہنچوں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ چناؤ جنتا لڑے گی ایک طرف جنتا ہے اور ایک طرف دھن ہے جنبل اور دھنبل وہاں تو پتا چلا ہے کہ پانچ سو گاڑیاں تو چناؤں ابھی سے جھوک دیے اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم پیسہ پیسہ لوگ لے لیں گے لیکن بوٹ نہیں دیں گے پکی بات مال لیجیے ایک طرف جنتا لڑے گی ایک طرف جنبل اور ایک طرف دھنبل